میں جو شائر کبھی ہوتا تیرا چہرہ کہتا شائر حساس ہوتے ہیں شائر حسن پرست بھی ہوتے ہیں لیکن میں ایک کولیفائیڈ سرجن ہوں خوشپو میں بس ایخت جلد آ رہا ہے میری مٹی میری آن ہے تو موسیقię موسیقی موسیقی دروازہ کیوں بند کر رہے ہو دروازہ کیوں بند کر رہے ہو موسیقی آگے مد بڑھنا آگے مد بڑھنا خبردار ابھی تو آگے بڑھا بھی نہیں اور تو نے شور مچانے شروع کر دی ہے آگے مد بڑھنا مڑھنا 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 مہ رہ گی بھی اپنے اس عاشق کو بلائی گی بجارہ نہیں چھ دیکھانے میں بند پڑا روڑا ہے چھوٹ بول رہے ہو تم بستل انسان تیری مرضی ہے نامان اگر تو کہتو میں تجھے ملوا دیتا ہوں بس ایک شرط ماننا ہوگی یہ اکڑپند چھوڑ دے صح سیدھیک میری بات مار لے مجھوٹا مار دیا بس بس بہت ہو گیا ہے تیرا نخرا مجھے اور غصہ مت دلوا اگر تو اپنے اس پولیس والے کی جان بچانا چاہتی ہے تو جیسا میں کہتا ہوں بہت ساکر کون ہے کون ہے پیرل سائی کا بہت ضروری پیغام ہے آپ کے لئے وہ اطلاع آئی ہے کہ کل اماشکی کو پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے چاپا مارکا پیرل سائی نے ابھی آپ کو حویلی بہت گلایا لانت تو اس کال اوپر چل میں آ رہا ہوں سٹرو سال سال یون sont فکر نہ کر آتا ہوں تھوڑی دیر میں پھر شروع کرتے سر خبر آئی ہے کہ کالو ماشکی باقی پودھ کے علاقے سے پکڑا گیا ہے واقعی سر یا اللہ شکر پیرل اور میرل کے ہر جن کا تچا چھٹا اس کے پاس ہے میں نے اسے آج ہی یہاں کی کرائم برانچ کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے آج نہیں تو کل تک پیشی سے پہلے اس کا بیان اُبلوا لیں گے ہم مگر یہ ارسلان کا آئے تم لوگوں کی آئی جی صاحب کے سامنے پیشی کا وقت ہوا پڑا ہم نے اسی بات پر پریشان ہے سر میں نے پتا کروایا ہے یہ اس کی ساتھ تو شہریم ہی پہنچ ہے اور ان کے ساتھ آنے والی گارڈ بھی گائے جی 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 یہ سب میرے مخالفوں کا پروپوگنڈائس آئیں مساب میرے بندے کو چھڑوائیں کرائم برانچ سے اس کی زمانت کروائیں میں نے ہوم منسٹر کو فون کر دیا ہے مگر پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو بتانا میرا فرض تھا بہت شکریہ بہت شکریہ مانا کیا تے اس کالو ہڈا رام کو پیچھکا نہ چھوڑے بابا سہین اس کالو کو بھی پولیس کی حراست میں بروا دیتی وہ جوک سیال کے کسی تھانے میں نہیں شہر کے کرائمز برانچ والوں کی حراست میں ہے جہاں چیڑی بھی پر نہیں مار سکتی جب تک یہ کالو ماشکی کا مام لہنہ نے پڑ جائے مزید کوئی ہماکت مت کرنا حالات اچھے نہیں ہیں ملنے کا اچھے نہیں ہے اوہ اے اے خودو اے 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 مہرے پیچھے��ے وہ بڑا دل چاہرہ تھا تجھے ملنے کا یار واہ سبح سے بہت زد کر رہا تھا لانا ہی پڑا اچھا کیا ہے میرا ہی بڑا دل کر رہا تھا اسے ملنے کا اے بہت دور کیوں کھڑا ہے گھڑو اترا پیوں کے گلے لگے درہ اببا اپنی گلی والا راجہ ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ تیرے اببا نے رشوت لی ہے اس لیے وہ جیل میں بند ہے اببا یہ رشوت ہوتی کیا ہے اب پکواس کرتے ہیں سارے اے اس کا اپنا پیوں ساری زندگی دودھ میں پانی ملا بلا کے بیچتا رہا ہے رام خور اور اببا او رو پچھلی گلی والا منہ کہہ رہا تھا کہ تیرے اببا نے اس پھٹ پھٹی والے بڑے صاحب کو دھوکہ دے کے فضائے ہیں کیا ہے سچ ہے اببا کیا تُو نے اپنے سپاہیے کو دھوکہ دیا ہے کیا اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں سارے وہ ایک باری مجھے باہر آنے نے دے وہ ان سب کو تیرے سامنے تیرہ پہ وہ ککڑ بڑا کے مارے گا اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو تھانے میں بند کیوں کیا اببا وہ جھلیا ہونے آلی تھی نا تیرے پہو کی نہیں تو ترقی کرنے والوں کے کاندھوں پہ بڑے ساپ پھول لگاتے تو انہیں خود بتایا تھا مجھے ایک دن چھپ کر جو میں ہوں تیرا یا تُو ہے میرا بہت باتیں کرنے آگئی ہیں تجھے ادرا ادرا میرے پاس نہیں اببا میں تیری ادرا کا تندہ نہیں بنوں گا جو رشت لیتا ہے اور سپاہیوں کو دھوکہ دیتا ہے میں کبھی پولیس والا نہیں بنوں گا اور تیری وردی بھی نہیں پہنوں گا آپ کبھی چکھا جائے یار گھڑو ادرا تیو کے گلے لاغے تیرا گھڑو 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 رک جا اوہ جا گھڑو 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 اڑا رہا یار یار پیوہا رہا تیرا گھڑو رک جا یار بہتو بہتو بہت ساعتا meals بہتو بہت... موسیقی چل بھائی دیس مارخان تیری موت کا وقت آگیا ہے سندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ پہ ہیں میرے تجھ جیسے زمینی فیروہ صرف موت کا ڈرز دے سکتے وہ بھی غریب اور کمزور کھو میں تجھ سے ڈرنے ملا نہیں ہوں موسیقی اچھا ہے مان گیا موسیقی اے اسلامی اس سور میں کو اپر لیا سہین میں جیپ تیار کھڑی ہے سہرہ لے جانے کے لیے میں بندیں بیچتا ہوں اور ہاں موسیقی تیری دل بر جانی میرے کبزے میں ہے ایک بار تیرا کسٹا ختم کر دوں پھر اس کی باری میرہ 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 اگر سسی کا کچھ ہوا میں صرف جان سے مار دوں گا میرہ موسیقی جہاں آنگا مکڑ کے اپنی توا نہیں زائے مت کرو صاحب جی اوپر زہن میں میرہ کے پورے وفادار جمع ہیں یہاں سے نکلنا نا ممکن ہے موسیقی 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 کمزور ہوں اور مجبور ہوں اس لئے کاموش سو یہ pace یہ لوگ مجھے کھا لیکے جہا رہیں میرہ آپ کو سہرہ میں لے جائے گا اور آپ کے پیچھے کتے چھوڑ دے گا اور آپ کو پرانے سٹیشن کی طرف جانے کو بولے گا ادھر بھی اس کا بندہ نشانہ لے کے بیٹھا ہوئے آپ نے اس طرف نہیں جانا میں نے سہرہ میں دو ہزار گرز کے بعد لال کپڑا لگا کر ایک نشانہ لگا دیا وہاں سے آپ دائیں جانے مڑ جانا وہ راستہ سیدھا پکی سڑک کی طرف جائے گا اپنے جوتے اور موزے اتار کر وہیں پھینک دینا تھوڑا وقت مل جائے گا آپ اسی لال جھنڈے کے نیچے میں نے مفتارے کی بسطول رکھ دی میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا ساب باقی میرل اپنی پوری فوج لے کر چل رہا موقع ملا تو تھانے میں آپ کے سپائیوں کو خبر پہنچا دوں گا باقی آپ کا اللہ حافظ لیلو کیا مطلب ایسا ہی چوک سیال کا کوئی بھی مفرور یا فراری ہمارے خلاف کوئی چھ آل فال بک دے گا تو کیا پولیس والے اس کے بیان پر یقین کر کے ہمارے جیسے معززین کے دروازے کٹ کرانے لگ جائیں گے معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے بھی رل سائی اور ویسے بھی اس بندے کا بیان ہے کہ اسے قیدی کو مارنے کا حکم آپ نے دیا تھا یہ سازش ہے میرے خلاف میرے مخالفین کی اگلے الیکشن پر میں دھیان نہ دے سکا ان سازشوں کے وجہ سے آپ کے بیٹے کا اس علاقے سے جیتنا بہت مشکل ہے بات صرف اتنی نہیں ہے سائی وہ افیسر بھی آپ کے علاقے سے ہی غائب ہوا ہے اور یہ بات بھی محکمہ نے اٹھا دی ہے میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ تو بھائی وغیرہ نکل رہے ہیں میدان چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں سائی اتنا چھوٹا سا مسئلہ نہیں سنبھالا جا رہا آپ سے وہاں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں سائی صرف آپ ہی کے نام کی وجہ سے میں نے گرفتاری کا وارڈ نہیں نکلنے دیا حالانکہ پورا پولیس کا محکمہ اتجاج کی کال دے رہا ہے اور اوپر والے سیادہ دیر تک یہ پریشن پرداش نہیں کریں گے میرا آپ کو پھر وہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ حالات ہاتھ سے نکلنے سے پہلے کہیں باہر نکل جائیں اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر دیں اب بس فقت بہت کم ہے ہلو ہلو دیکھ لوں گا ان سب اس سون فراموشوں کو بانی باکس رہی سرکار میرال کہاں ہیں اس سے کو آ کر ملے مجھے اور حویلی کے گرد پیرا سخت کر دو کوئی بھی بینا اجازت اندر آئے تو اس سے گولی مارنے کا حکم دے دو کہا ہے میرال سبی جن ساری بھار سرکار میرال سہیں آج بھی اپنا کھیل کہا بھی تھا اس جاہل کو کہ مزید کوئی ہماکت نہ کرے بھی جو کسی کو اس کے تیچھے اور گاڑیاں نکالو میں خود جاؤں گا شہر پارٹی کے سربراہ سے مل لیں یہ تُو کیا کہہ رہی ہے نصیبے کس نے بتایا تجھے یہ سب سلامی کی امہ صبح ہمارے گھر آئی تھی کہہ رہی تھی سلامی نے نوری بی بی کے نام ایک پیغام بھیجائے کہ سسی کو میرال سہیں اٹھا کے اپنے ڈیرے پہ لے گئے نوری بی بی سے کہو اپنی سہیلی کو بچا سکتی ہے تو بچا لے میرال سسی کو اٹھا کر لے گئے چاچا کمالا کھا ہے پستی میں کسی نے دیکھا کیوں نہیں نوری بی بی چاچا کمالا بھی گھر سے غیب ہے کلپتہ اس کے ایڈے کا جھوک کے باہر ایک چھوٹی حویلی ہے مجھے لگتا ہے یہ سسی کو بھی وہیں اٹھا کے لے گئے مجھے پر تو پیرہ سہین ہے پیرے بٹھا رکھے ہیں مجھے اس حویلی سے نکالنے کا کچھ کر نصیب ہے نوری بی بی اس وقت حویلی میں بہت زیادہ افراد تفری ہے ہمارا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے کوئی راستہ تو ہوگا یہاں سے نکلنے کا ہاں ہے ہے ایک اور راستہ اور آج میں تمہیں اسی راستے سے نکالنے گی جا جا کے بچا لے اپنی سہینی کو سر تاری بیگم آپ ہاں میں میرل کی ماں سے ہی لیکن ہوں تو ایک وارت اور وہ عورت ہی کیا جو کسی دوسری عورت کی عزت کو خطرے میں دیکھے اور چھپ رہے آؤ میرے سامنے موسیقی 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 ایس پی ہے ہمارا ایس پی ہے ہمارا آؤؤ پلسی آؤ کھول دے کھاں موسیقی 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 لگدائی پریشان ہو گیا ہے سورما سل وقت زائے کیے بغیر تجھے کھیل سمجھاتا ہوں سہرا کے پرلے جانے سے ایک ریلوے سٹیشن ہے یہاں سے پانچ میل دو تونے زیادہ کچھ نہیں کرنا صدہ صدہ افٹیشن کی طرف دڑنا ہے بس اس کے ٹھیک پندرہ منٹ دے بعد ان خون خال بولٹیریل کو تیرے پیچھے چھوڑ دوں اس کے بعد تیرا نصیب اگر تُو پہلے افٹیشن پہنچ گیا تے تُو جت گیا اور اگر میرے شیروں نے تجھے راستے میں پکڑ لیا تے توں ان کا انہام کیسا لگا میرا کھیل میں نے جو پہلی بار تمہارے بارے میں تاثر قائم کیا تھا نمیر وہ آج سچ نے تم ایک نفسیاتی مریض ہو جو اپنے پاگلپن کی آخری ہاتھ پر ہے خبردار آگے مت بڑھنا بڑھنا ہاں نوری نوری ہمارے پاس وقت نہیں ہے چل مارسلان کو انہوں نے مجھے پتا ہے میرے اللہ اسے بس تیسے پرے سہرا کی طرف لے گئے ہیں نصیبی کے ذریعے میں نے تھانے پیغام بجوا دیا آج جنگ کا دن ہے ہمیں لڑنا ہوگا سسی دوسرے راہ کی طرف جا میں بس تھی طرف جاتی ہوں یہ لے یہ تیرے کام آئے گی اگر زندہ رہے تو پھر ملیں گے تو خیال رکھنا ملے مقدر کیا ہوگا؟ بڑی حالی سے میرال کی تیسری بھی نوری نے پیغام بکبھائے کہ میرال اور اس کی فوج اس پی ساپ کو خیرہ ملے گئی ہے ساری نفری کو تیار کر لو آج ہمارے اندر کے اس سپاہی کا امتحان ہے جس نے اپنے وطن اور پر سے وفاداری کی قسم گھائی ہے ہمارے ساتھ کی جان خطرے میں کیا ہم سب اپنی جانے ان پر لٹانے کے لیے تیار ہے تیار ہے تیار ہے تیار ہے اسرا خانہ کل وارس کا تو مبشر ہے سمگا دے اس پی ساپ کی خشبوں بہت بڑی غلطی کر آمیر وہ میرل اٹھا کر لے گیا ہے میری بیٹی سسی کو مجھے بیمار پیٹ کر ویرانے میں پھیک گیا ارے میں پوچھتا ہوں کیا سسی صرف بری بیٹی ہے کیا اس نے تم سب کے بچوں کو نہیں پڑھایا میں نے آج تم سب کو اپنی یہی فریاد اور یہی دعائی دینے کے لیے اس چوپال میں کتھا کیا ہے کون میرے ساتھ اس ظلم کے خلاف جائے گا حویلی تک اور کون پوچھے گا اس ظالم جاگردار سے کہ آخر کب تک یہ ظلم ہم پر جاری رہے گا میں پوچھتا ہوں کہ کون چلے گا میرے ساتھ میری بچی کو ان درندوں سے بچانے کے لیے کون چلے گا ریڑ دے چاچا جواب زندہ لوگ دیا کرتے ہیں یہاں اس چوپال پہ تو سارے مرتے پیٹھے ہیں گونگے بہرے اندھے جھوک سیال کے مرد اور جوانوں اوڑ لو یہ سرسی کا ڈپٹا چوڑیا تو یہ تمہاری عورتیں پہ نہ دیں گی اور انتظار کرو اس دن کا جس دن یہ عزتوں کے لٹے رہے تمہاری ماں اور بہنوں کو اپنے اڈے پہ اٹھا کر لے جائیں گے اور ان کی عزتیں بھی پامال کریں گے اس دن یہ ڈپٹا تم لوگوں کے کام آئے گا یہ مجھے دے دے چاچا تمہارے ہاتھ میں غلامی کا کڑائی جچتا ہے چل چاچا آج میں تیرے ساتھ ان ظالموں سے سارے ظلم کا حساب لینے چلوں گی یہاں تو سارے مردے بیٹھے بے حس مردے انہیں یہاں بیٹھ کے ماتف کرنے دے رک جاؤ نوری باجی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا یہ جائے نہ جائے ہم تیرے ساتھ ہیں دیئے موسیقی موسیقی اس کا انجام چانی ہوگا میرا ہاں جل باک بانج ہاں ہاں موسیقی 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 جرداری آج تمہارا امتحان ہے گاڑیاں کم ہیں سڑک کا راستہ لمبا ہے تمہیں بھاگ کر سہرہ پار کرنا ہوگا جو حکم جناب میں سمجھ گیا میں دوسری جانلیف سے جا کے دشمن کو گھیر لوں گا جیم آتا دی او گلاموں شریفے شریفے موسیقی گھسپ ہو گیا سرکار بڑیر امیریل نے ارسلان صاحب کو اخوا کر لیا ہے وہ سہرہ میں لے گیا ہے پرانے قلے کے پچھے وہ کھاڑ پووے وہ پرانے قلے کے پچھے تو وہی اپنا سیطانی کھیل کھیل کھیلتا ہے آج وردی نے وردی کو پکارا جنا ساڑے کو سپائی بھی کام ہیں تیاسلا بھی پرانے ہیں اور کال سنڈ شریفے بردی آلہ تو میں بھی یہاں یار یہ اور گال ہے میں قدر نے کی اس بردی کی اور یار مجھے باہ مکال وہاں تھانے دار جانداد اپنی جان کی بازی لگا دے گا مکال مجھے مگر سرکار تو سن تو کیا میں یار شریفے میری کال سنڈ میرے گڑڈوں نے میری آنکھیں کھول دیں یار مگر جناب یار شریفے میری ذات احسان کھول والنہ میں اپنے گڑڈوں سے ساری زندگی نظرِ اللہ کے بعد نہیں کرتا میں کوئی باہر کھڑ میرا باہر کھول میں کوئی باہر کھول اور شریفے کاننا یار مہکو سڑنا کھائی نہیں یار موسیقی 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 مرد آباد پرتاباد تم کئریں مکورو کے دیچ میں کیا کر رہی ہو یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہے پیرل یہ جیتے جاگتے انسان ہے جو آج تم سے حساب لینے آئے کون یہ ابھی ایک آواز لگاؤں ہے تو میرے قدموں میں بیٹھ جائیں گے یہ ہٹو میرے راستے سے اور تم تم میری اجازت کے بغیر حویلی سے کیسے نکلی ہو تم سے تو میں واپس آکے حساب کتاب کرتا ہوں کیسا حساب وہی حساب جب مجھ سے پہلے سنیے اور جھوک سے آل کی بہو بیٹیوں سے لیا ہے اور کتنا ظلم کرو گے ان غریب مجبور لوگوں پر میری سسی کا کیا قصور تھا پیرل سائی آج آپ سے ہم جھوک کی ہر سسی کا حساب لیں گے پینی باکس پینی باکس موسیقی موسیقی ادھا گھنٹا ہونے والا ہے اب تک تو میرے شیرو کو اس حرام خور کے ٹکڑے کر کے واپس لوٹانا چاہیے تھا موسیقی موسیقی یہ فائر کی آواز کیسی ہے موسیقی 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 تو تجھے کیا ہوا ہے؟ باگل ہو گیا ہے کیا؟ جا، جا کر دیکھ فائر کس نے کھولا ہے تیری قزان ہے میرل لگتا ہے تیرے پہلے شیر کو ڈھیر کر دیا ہے تیرے دشمن نے موسیقی کیا مطبل ہے تیرے؟ مطبل یہ کہ تم سب کی موت تمہارے سروں پر کھڑی ہے میں نے اپنے بھائی مختارے کی موت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور آج آج وہ قسم پوری ہوئی مطبل تیرا کھل ختم میرل کھین نمجا موسیقی آج جماڑوں آپ پھکر نہیں کرنا آگیا موسیقی 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 اوی گڑو اوی جیگر تیرے پیونے بھئی مانی نہیں کی ایک ایک گولی چوند چوند کیا ماری ہے موسیقی آآآآآآ سارج ? سارج ? موسیقی 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 کونس ٹیبل گردار الیلال ریپورٹنگ جناب سیالی نیچے ہو کیا ہو موسیقی کیا کئی لانیا ہے جناب سچی ساتھ سچی موسیقی موسیقا موسیقا تم یہاں کیوں آئیو کیجنگ سر کھاکی نہیں میری بی ہے موسیقا اداری 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 اگر اداری فائرہان ہے جلدی میں کور دے رہا ہوں تو� desire منت کرت 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 موسیقی 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 موسیقی